اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوگے آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ تھنڈ کا موسم آتے ہی لوگ تھنڈ سے بچنے کے لیے لگ جاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے جانوروں کا کیا ہوتا ہے بہت سے ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو مائنس 14 ڈگری سیلسیس میں بھی اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہیں جس میں نمبر 1 پر آتا ہے مکس آک اس طریقے کی بیلوں کو آپ کسٹوری بیل بھی کہہ ستے ہیں جو کینیڈا گرین لینڈ جیسے برفیلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ویسے تو یہ بیل بڑی بیلوں کے کاؤنٹنگ میں نہیں آتے کیونکہ سب سے بڑی بیل بائیسن کو مانا جاتا ہے لیکن ان بیلوں کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ بیل 5 فٹ تک کے لمبے ہوتے ہیں جو کہ برفیلے علاقوں میں اکنے والی چیزوں کو کھاتے ہیں جیسے کہ لائیکن، موسز، گھانس کھانا بھی پسند کرتے ہیں ان کی باڈی پر یہ پائے جانے والے ان کے بال ہی ان کو سیکیور کرتے ہیں جو ان کی پوری باڈی کو ڈھک لیتے ہیں انہی بڑے بالوں کی وجہ سے یہ تھنڈ سے بچ جاتا ہے جو کہ برفیلے علاقوں میں 12 سے 14 جانوروں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور گرمیوں میں یہ بیل زیادہ تر پانی میں رہنا پسند کرتی ہے اب نمبر 2 پہ آتا ہے آکٹک فاک اس خوبصورت سی لامڑی کو آکٹک فاکس بھی کہتے ہیں یہ جانور آپ کو صرف تھنڈے علاقوں میں ہی ملے گا یہ لامڑی مائنس 50 ڈگری پر بھی رہ لیتی ہے کیونکہ اس کی موٹی سکن اور گھنے بالوں کی وجہ سے یہ یہاں پر آرام سے رہ لیتی ہے اور ان کے سفید بال ان کو پوری طریقے سے برف میں ڈھک لیتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی دوسرا جانور ان کا شکار بھی نہیں کر پاتا اور یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے زندہ یا مرے ویس جانوروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں اور یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی یہ گرمیوں میں ان کے بالوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور اب نمبر 3 پر آتا ہے آرکٹک ہیئر ویسے تو خرگوشوں کو بہت خوبصورت جانور مانا جاتا ہے لیکن برفیلے علاقوں کے خرگوش اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان خرگوشوں کی اسکن اور بھی زیادہ موٹی ہوتی ہے ان کے کان نارمل خرگوشوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں خرگوشوں کو صرف تھنڈے علاقوں میں ہی دیکھا جا ستا ہے اور ان کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہوتا ہے کہ سردیوں میں ان کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے اور گریمے میں اورنسہ ہو جاتا ہے اور اب نمبر 4 پر آتا ہے سنو لیپرڈ پورے ایشیا میں پہاڑی جگہوں پر چین بوتان نپال اور روس میں پائے جاتے ہیں اس کے سامنے نہ تو کسی بڑے شکاری کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی تھن اس کا کچھ کر پاتی ہے اور اس کے شکار کرنے کے ٹائم پر نہ تو کوئی پھتر بیچ میں آ پاتا ہے اور نہ ہی برف کچھ کر پاتی ہے کیونکہ اس کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی اتنی لمبی دم ہونے کی وجہ سے یہ اپنا راستہ آرام سے چینج کر لیتا ہے اس کا شکار زیادہ تر لوگوں کے کرنے کی وجہ سے اب یہ دنیا میں بہت کم بچے ہیں اب نمبر 5 پر آتا ہے والرس ویسے تو یہ تھنڈے علاقوں میں پانی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ پانی میں ان کو آرام سے شکار مل جاتا ہے اور جب یہ پانی سے باہر نکلتے ہیں تو دوسرے شکاری ان کا شکار کر لیتے ہیں ان کی اتنی بڑی باڈی اور زیادہ ویٹ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین پر صحیح سے چل نہیں پائیں گے لیکن یہ زمین پر انسانوں سے زیادہ سپیڈ میں چل پاتے ہیں اور یہ پانی میں بھی اتنی ہی سپیڈ میں سوئن کر لیتے ہیں یہ خون جمع دینے والی تھن میں بھی سکون سے جی لیتے ہیں کیونکہ ان کے چربی کی اتنی موٹی لیئر ہوتی ہے اور اب نمبر سکس پہ آتا ہے اس نو آول ویسے تو برفیلے علاقوں میں انڑے والے پرندے زیادہ نہیں پائے جاتے کیونکہ ان کا خون گرم ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر برفیلے علاقوں میں صرف پایا جاتا ہے آول جو برفیلے علاقوں میں اتنی زیادہ تھن ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر سی برڈ اور خرگوشوں کا شکار کرتے ہیں ان کے سفید رنگ ہونے کی وجہ سے ان کو چھپنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہوتی ہے اور گرمیوں میں ان کا کلر بھی ڈارک ہو جاتا ہے تاکہ یہ گرمی کو سکون سے گزار سکیں اور اب نمبر سیون پر آتا ہے پالر بیئر برفیلی جگہوں کا بادشاہ پالر بیئر کو کہا جاتا ہے اس کی کاؤنٹنگ خطرناک جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور برفیلے علاقوں میں اس کا زیادہ تر ٹائم پانی میں رہنے والے جانوروں کو شکار کرنے میں گزرتا ہے کیونکہ اس تھنڈ میں زیادہ تر شکار اس کو پانی میں ہی ملتا ہے ان کی اتنی موٹی اسکن اور بڑے بالوں کی وجہ سے ان کو برفیلے علاقوں میں بھی تھنڈ نہیں لگتی اس کے اتنے زیادہ شارپ ناخون اس کو شکار کرنے اور برف کھودنے میں ساتھ دیتے ہیں اس لیے ان کو برف میں بھی جینا ایک کھیل سا لگتا ہے اور اب نمبر ایٹ پر آتا ہے پینگوئنگ پینگوئنگ کو سب سے تھنڈے علاقے میں رہنے کے لیے جانا جاتا ہے ان پینگوئنگ کی ٹوٹل سترہ نسلے پائی جاتی ہیں جن میں سے صرف ساتھ ہی انٹارکٹیکا کے برفیلے علاقوں میں رہ پاتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے ایمپرڈ پینگوئنگ جو کہ سارے پینگوئنگ کی نسلوں میں سب سے بڑے ہوتے ہیں جن کی لیند چار فٹ تک کے ہوتی ہے اور وزن سو پاؤنس تک ہوتا ہے یہ پینگوئنگ اڑ تو نہیں پاتے لیکن پانی میں بہت آرام سے ٹہت لیتے ہیں ان کے بلیک اینڈ وائٹ کلر کی باڈی کے اندر کی چربی ان کو تھنڈ سے بچاتی ہے اور بھی زیادہ تھنڈ سے بچنے کے لیے یہ ایک دوسرے سے چپک کر رہتے ہیں تو کچھ یہ تھے برفیلی جگہوں پر رہنے والے جانور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا چلیے اب ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں